سودی لیندین کرنے والے امام کے پیچھے نماز ہمارے امام صاحب کی امامت کا وظیفہ بھی مقرر ہے اس کے علاوہ پرسنل ٹیوشن بھی پڑھاتے ہیں اس کے علاوہ وہ سود پر پیسہ بھی دیتے ہیں اللہ حیول و لا قوة اللہ باللہ تو کیا ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے جو امام کبیرہ گناہ میں مبتلا ہو اور کھلے عام کبیرہ گناہ کرتا ہو لوگوں کو پتا ہو کہ یہ اس جرم میں مبتلا ہے گناہ بھی کبیرہ ہو اور کھلے عام ہو تو ایسے شخص کو اپنے اختیار سے امام بنانا جائز نہیں ہے جیسے جو سخص داڑی کاٹتا ہے تو اس کو بھی اپنی مرضی سے آپ امام نہیں بنا سکتے گناہ گار ہوں گے کیونکہ ایک عہدہ ہے نا اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب امام اس طرح کا گناہ کر رہا ہو کھلے عام لوگوں کے دل میں اس گناہ کی ویلیو ختم ہو جائے یعنی گناہ کی برائی ختم ہو جائے گی تھوڑے دنوں میں تو ایسا عہدہ اپنے اختیار سے دینا جائز نہیں ہے باقی یہ کہ آپ کو اگر امام کو ہٹانے پر قدرت نہیں ہے آپ کی مرضی سے نہیں بنا تو نماز پھر ہر ایک کے پیچھے ہو جاتی ہے جب تک عقیدہ شرکیہ نہ ہو تو اگر امام سودی لیندین کرتے ہیں تو کبیرہ گناہ کے مرتقے میں امام صاحب کو آپ محبت سے سمجھائیں نہیں باز آتے تو اگر آپ ہٹا سکتے ہیں تو ہٹا دیں فتنے کا اندیشہ نہ ہو لڑائی جھگڑے کا اندیشہ نہ ہو اگر نہیں ہٹا سکتے تو پھر جماعت اکیلے نماز نہ پڑھیں اسی امام کے پیچھے نماز پڑھ لیں کیونکہ جماعت سے نماز بہرحال لازم ہے اچھا بھئی گھر والے رشتے پر راضی نہیں سید عباد کراچی سے میں نے ایک لڑکی کے گھر رشتہ بھیجا لڑکی کی فیملی شادی کے لیے مکمل طور پر راضی ہیں مگر میرے گھر والے منا کر رہے ہیں وہ جائے بتا رہے ہیں کہ لڑکی کی فیملی ہمارے سٹینڈرڈ کی نہیں ہے جبکہ ہم ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں گائٹ کریں مجھے کیا کرنا چاہیے آپ کو شادی کرنی چاہیے گھر والوں کو منانا چاہیے سمجھانا چاہیے بھائی سٹینڈرڈ لڑکی والوں کو چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ لڑکا ہمارے سٹینڈرڈ کا ہے یا نہیں ہے کیونکہ جانا تو لڑکی نہیں ہے ما تحت تو لڑکی ہوگی لڑکے والے اتنے سٹینڈرڈ کیوں دیکھنے بھائی تو ان کو تو کمپرومائز کرنا چاہیے یعنی کیونکہ کفوف کے مسائل جو ہے نا وہ لڑکے کی طرف سے ہوتے ہیں کہ لڑکا لڑکی کا ہمپلہ ہے یا نہیں لڑکی میں شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ آپ سے کم تر ہی ہو تو زیادہ اچھا ہے آپ کے سٹینڈرڈ سے اس کا سٹینڈرڈ ہائی ہوگا تو پھر گھر چلے گا نہیں باقی یہ کہ اب کتنا بہت زیادہ گراوائے سٹینڈرڈ ہے تو مجھے نہیں پتا بعض افعہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی لڑکی ایسی پسند آگئی ہے کہ وہ آپ کے فیملی کے لیاس سے اس کا سٹینڈرڈ کو ضرور سے زیادہ گرا ہوا ہے پھر گھر والوں کو ایک ہوتا ہے کہ وہ آپ کی صرف بیوی تھوڑی ہوگی ہماری بہو بھی ہوگی تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ گھر والوں کو راضی کریں نہیں راضی ہوتے تو آپ اگر اپنے خرچے پر کرنا چاہیں کر سکتے ہیں لیکن ایڈجس کیسے ہوگی آپ کی فیملی میں وہ وہ مسائل میں تو شریح مسئلہ بتا سکتا ہوں مشورہ دینا میرے لیے بہت مشکل ہے مشورہ تو جب تک سارے حالات کسی کے سامنے نہ ہیں مشورہ نہیں دیا جا سکتا تو میں مشورہ اس بارے میں کچھ نہیں دیتا کہ آپ کریں نہ کریں شریح مسئلہ بتا دیتا ہوں کہ جائز ہے باقی ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا اور نہیں کرنے کبھی نہیں ہوتا کرنا ہے نہیں کرنا ہے یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے اپنے تمام حالات کو سامنے رکھے اور کسی ایسے سے مشورہ کریں جو آپ کے سارے حالات جانتا ہو